ہمیں جوائن کیا ہے انکر پرسن سینئر تزیہ کار غریدہ فاروقی صاحبہ نے بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے اب بتائیے گا کہ پی ٹی ای سرکاری وسائل سے اپنی تشہیر کرتی رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گی دیکھیں یہ بہت بڑا ایکسپوز ہوا ہے بہت بڑا ایک بینقاب ہوا ہے سکانڈل اور خیدر پخونخواہ کی عوام جس نے دو دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کو موقع دیا حکومت کرنے کا دو دفعہ ان کو منتخب کیا اور خیدر پخونخواہ کے وہ عوام جو کہ ریاست سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں ریاست اداروں سے محبت کرتے ہیں افاغ پاکستان سے پاک فاروق سے محبت کرتے ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوتا رہا ریاست کے خلاف زہریلے اور دباکن اور انتہائی غلیظ انتہائی مضمون پروپیکنڈے کے لیے اور نہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کی مضمون مقاصد کی ترویج کے لیے بلکہ ذات تشہیر کے لیے بھی آپ کو یاد ہوگا اب یہ دیکھیں 870 ملین کا جو پروچیکٹ ہے یہ کس کا پیسہ ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا غریب کے ٹیکس کا پیسہ ہے میڈل کلاس کے ٹیکس کا پیسہ ہے امیر طبقہ تو خیر ٹیکس نہیں دیتا تو غریب اور میڈل کلاس جو کہ ٹیکس دیتا ہے تاکہ یہ پیسہ ان کی فلاہ و بیہود کے لیے استعمال ہو اس کو پاکستان طریقہ انصاف اور چیئرمن پی ٹی آئی اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے جو کہ مضمون تھے اور منفی مقاصد تھے اب آپ کو یاد ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی اپنے سیاسی مخالفین پر بڑا الزام لگاتے تھے کہ یہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے ٹیکس کا پیسہ کھا گئے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ نے اپنے اوپر لگا دیا اب پوچھا جائے گا نا چیئرمن پی ٹی آئی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا جو خیبت پسنخوا کے عوام کا تھا کیا وہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا کہ آپ نے اس کو ذاتی مقاصد کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے اپنے پروپیگنڈے کے لیے اپنے ایجنڈے کے لیے آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور آٹھ سو ستر ملین روپے کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے اس پہ قانونی کاروائی لاتمن ہونی چاہیے نہ صرف یہ سرکاری وسائل کا ناجائی بے دریغ غیر قانونی استعمال ہے بلکہ سرکاری اختیارات سے تجاوز کا بھی کیس بنتا ہے کرپشن کا بھی یہ کیس بنتا ہے اخلاقیات اور معاشرت تو جو تواہو برباد کی سوکی چیئرمن پی ٹی آئی نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی نوجوانوں کو اس میں ریکروٹ کر کے نوجوان انٹرن بھرتی کرتی پھر آپ کے پاس ڈیڈا موجود ہے میرے پاس بھی یہ ڈیڈا آ چکا ہے ہم شور کہ آپ جس کو چلا رہے ہوں گے کہ جو نوجوان بھرتی کیے گئے ہیں ان کا دوہزار اکیس تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا پی ٹی آئی سے پیسے دینا شروع کیے اور پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا وہ لوگ لانچ کرنا شروع ہو گے سوشل میڈیا پہ یعنی کہ پی ٹی آئی کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے پیسے دو اور اپنے حق میں بات کروالو اب اسی طرح وہ باقی سب صحافیوں پہ ہمارے خلاف اتنی گالن گلوچ کرواتے تھے میں کہتی ہوں کہ گالیلیو برگیڈ تھی یہ جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے موجود ہے ہم پہ الزام لگاتے تھے یہ جلی صحافی ہیں صحافی پیسے لیتے ہیں اصل کام تو یہ خود کر رہے تھے جس کا الزام دوسروں پر لگاتے تھے وہی کام خود کرتے تھے آپ پیسے دے کے اپنے حق میں جو ہے وہ آپ پیسے دے کے اپنے حق میں کام کروارہے ہیں اور اپنے حق میں تو چلیں خیر کوئی تشہیر ایک پوزیف ورڈ ہوتا ہے آپ تو ریاست کے مخالف کام کروارہے ہیں نو مائی تک یہ کام چلتا رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موڑا ایکسپورس نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی موڑی چیز بے رکاب نہیں ہوئی ہے اس پہ کاروائی ہونی چاہیے جتنے بھی لوگ ملوث ہیں جنہوں نے اس کو اپنے مقاسد کے لیے مدنوں مقاسد کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے اثرات مرتب ہوں گے آنے والے حالات دیکھیں یہ بلکل جو یہ ایکسپوز ہے جو یہ ایک دینقاب ہوا ہے کہ پیسے دے کے ریاست کے مخالف پروپیگنڈا یہ تو بلکل ریاست کے خلاف ایک آپ سمجھ لیں کہ دشمنی کا کیس بنتا ہے بلکل یہ اس کا کیس ہے کہ آپ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا اور آپ اپنے آپ کو لارجر دین لائف یا بگر دین دا سٹیٹ آپ اپنے آپ کو پروچیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اس کی بے کنی اس کا جو قلع کامہ ہے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ قانونی کاروائی کریں اور جو نوجوانوں کی ذہن سازی منفی کی گئی ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں اور وہ ریورس کوئی ایک دن میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام 2014 سے لے کے آج تک بلکہ اس سے پہلے سے لے کے آج تک جاری تھا تو یہ آہستہ آہستہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے یوٹ کو نوجوانوں کو انگیج کرنا پڑے گا ریاست کو انگیج کرنا پڑے گا لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے بڑھ انشاءاللہ ہو جائے گا